گود ٹیم آئی دیئر فرنڈز نندہ نے پکڑائی نرمدہ کو جہیز کی لمبی لیسٹ اور ایملی نے دی اسے دھمکی کے پولیس پلا لے گی جی ہاں فرنڈز آنٹی بلیو کی باتوں میں آ کر نندہ دیوی کہتی ہے کہ اگر یہ شادی کروانی ہے تو جہیز دینا ہوگا نرمدہ سوچوں میں پڑ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں فرنڈز یہاں بلیو آنٹی کہتی ہے ہاں نرمدہ دے دو جہیز ہمیں بھی تو دیا تھا میٹھی یہاں آ کر کہتی ہے نہیں نرمدہ جی جہیز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی بیٹی میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے نیلا یہاں پر چیختی ہے میٹھی پر کہ تم تو خود تو اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے سکی ساری زندگی جھوٹن کھلا کھلا کر پالا ہے یہی نیلا میٹھی پر ہاتھ اٹھاتی ہے تو ایملی آ کر پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے آنٹی بلیو میرا اور آپ کا رشتہ تو ابھی جڑا ہے لیکن میں اپنی ماں کو بھی سال سے جانتی ہوں اگر اب آپ کچھ کہیں گے تو میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں گی نیلا یہی پر چپتا جاتے در کر ایملی کہتی ہے کوئی بھی ارپتہ کو جہیز نہیں دے گا لیکن نرمدہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے دیل سے اور پیار سے جہیز دوں گی یہی پر نندہ کہتی ہے دیکھو تمہیں ساس سے خود کہا ہے کہ وہ جہیز دے گی ایملی کہتی ہے سندر تو ہیرہ ہے مگر تم تو پتھر نکلی نندہ دیوی ایملی نرمدہ کو کہتی ہے کہ کاکی ماں کوئی کسی کو جہیز نہیں دے گا اگر دے گا تو میں پولیس کو بلا لوں گی پھر کوئی کچھ نہیں گے گا یہی نندہ دیوی کی آنکھیں خوب سے کھل جاتی ہیں بیاں